ہیلو فرنس آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں بال میں لوری اینڈ کمپنی کی اس سٹاک میں ہاں سلائٹ گراوٹ ہے ہنڈر ٹوانٹی فائیو کی اس کی کرنٹ مارکٹ پرائس ہے اور اس میں آج زیرو پینٹ سکسٹی سیون پرسنٹ کی گراوٹ چل رہی ہے تو آئیے اس کا بھی انیلسز کر لیتے ہیں اس کا بیلویسنز کا ڈاٹا اور اس کا فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل جو چارٹ سٹڈی کر لیتے ہیں اینڈ تک جرور ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں لیکن نئے آئے ہو دوستو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پیس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹیفیشن ہے وہ مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک جرور کر دیں تو دوستو لاسٹ واند ایئر کا جو چارٹ پیٹن ہے وہ آپ کے سامنے ابیلیبل ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ جو سٹاک ہے کانٹی نے اس لیے ریج باؤنڈ کام کرتا دکھائی دے رہا ہے اس میں ایک ریجسٹنس لیبل ہے ہنڈرڈ ایڈ تھٹی سے لے کے ہنڈرڈ تھٹی ٹو کے بیج میں ایک اس کا بہت ہی بڑا ریجسٹنس لیبل ہے جس کو یہ سٹاک جو ہے وہ پار نہیں کر پا رہا ہے موٹا موٹا آپ کہہ سکتے ہو ہنڈرڈ تھٹی کے راؤنڈ اس کا ایک ریجسٹنس لیبل ہے اور جیسے ہی یہ سٹاک اس لیبل کے راؤنڈ جاتا ہے پڑی گراؤٹ شروع ہو جاتی ہے پھر اس نے سیکنڈ ٹائم ٹرائی کیا ہنڈرڈ تھٹی کو کروس کرنے کی پھر گراؤٹ ہوئی پھر اب جیسے اس میں ریلی ہوئی تھی لور لیبل سے تو اچھا بریک اوٹ دیکھنے کو ملتا تھا لیکن ہنڈر تھٹی کے لیبل کو یہ سٹاک روس نہیں کر پایا اور پھر اس میں پروفٹ بکنگ جو ہے وہ آ گئی ہے تو اس میں ایک رینج باؤنڈ کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے ایک لیبل کو یہ سٹاک پار نہیں کر پا رہا ہے دوستو یہ کامپنی ایک پی ہے جو سیکٹر کی کامپنی ہے جدی اس کی ویلیویشنز دیکھیں تو کرانٹلی پی ای ملٹیپلز دیکھ لو اس کے ٹویلک کے راؤنڈ چل رہے ہیں جبکہ انڈسٹری کی پی ای ریشو 15 کی ہے انڈسٹری کے مقابلے یہ سٹاک ابھی بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ پر مل رہا ہے پرائیس ٹو بک ریشو بھی اتنی زیادہ نہیں ہے ڈیب ٹو کیٹی ریشو بھی لو ہے اس کا 0.07% کا ہے روی پرسنٹیز 10.52% کا ہے اور ڈیویڈنڈ جیل اس کا 5% سے اوپر ہے پترل ڈیویڈنڈ جیل اس کا بہت ہی بڑیہ ہے کامپنی ایک فنڈامنٹلی سٹرونگ ہے ویلیویشن بھی سہی ہیں ڈیویڈنڈ جیل اچھا ہے دوستو یہ جو پی ایس جو کامپنیز ہوتی ہیں ان میں تھوڑی دکھتیں چلتی رہتی ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی ایک کامپنی ہے گورنمنٹ کے اوپر کئی طرح کی رسٹکشن ہوتی ہیں آگے جو ہے اس کامپنی کا ڈس انمیسمنٹ پروسس شروع ہونا تھا وہ تھوڑا سٹاپ ہو چکا ہے کیونکہ گورنمنٹ آگے جو الیکشن جیل ہے اس کے کارانے جو ہے ڈس انمیسمنٹ پروسس کو آگے فالو نہیں کر پا رہی ہے تو جدی مارچ کوارٹر کے نمبر دیکھیں تو یہاں پہ ریبنو جرور گرو ہو گیا ہے جیل اون جیل پیسز پہ لیکن نیٹ انکم اور مارجن انڈر پریچر ہی دکھ رہے ہیں تو یہی بڑا کاران ہے اس سٹاپ میں بولیٹیلٹی کا اس سٹاپ میں گراوٹ کا تو آنے والے دنوں میں بھی اور گراوٹ رہ سکتی ہے اس کا جو لور سپورٹ لیبل ہے وہ جرور نوٹ کر لیں ہنڈرڈ آن نائن کے رونڈس کا ایک سٹرونگ سپورٹ جو ان جرور بنتا آپ کو دکھائی دے سکتا ہے تو جدی گراوٹ ہوتی ہے ہنڈرڈ آن نائن کے رونڈس سٹاپ میں سپورٹ جرور آپ کو بنتا دکھائی دے سکتا ہے تو اس لئے آپ ان لیبلز پہ جرور فوکس کریں کیونکہ اب ریلی تو تھوڑی والیٹیٹی اب شورٹر میں رہ سکتی ہے اور اس سٹاپ کو جدی بائی میں ڈپ میں بائی کروگے تو جرور آپ کو اچھا فائدہ ہوگا اور لانگ ٹرم کے لیے بائی کروگے تو اس میں آپ کو ڈیویڈنڈ بھی ملے گا تھنکس کے دوستو نئے آئے ہو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب جرور کر لیں بیل ایکن کا بڑھا جرور پیس کر لیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کا نوٹکیشن آپ کو مل جائے ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک جرور کر دیں اور آگے شیئر کرنا مت ہو لیں پہلے اس کے نمبرز ہم آپ کو بتا چکے ہیں نمبرز آر اوکے اوکے اور ریبنو بڑھ گیا ہے اور پروکٹ میں اتنا اچھی تیجی نہیں رہی ہے انڈر پریشر رہا ہے تو اس کے کارنے سے سٹاک میں شورٹر میں آپ کو بولٹیلٹی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ پہلے ہی یہ سٹاک بہت ہی تیجی سے بھاگ چکا ہے جیسے ایسے اس میں کوئی پوزٹیو ٹرگر آئے گا تو ہم جرور اس پر ویڈیو گنا کے آپ کو دبیش کی رائے دیتے رہیں گے تو اینڈ میں ہاں تھیکس گئن دوستو نئے آئے ہو ہمارے چینل کو پھر کہیں گے آپ سبسکرائب جرور کر کے جائیں سو تھیکس گئن